ہمارے گھروں میں کمبائن فیملی سسٹم ہے اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز ہر قسم کے رشتداروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے جو کہ تکلیف کا باعث ہے حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بھلا ججک آتے ہیں ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوبتہ سر پر لیے رہتے ہیں سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنا آپ کو کتنا کور کریں اپنی زینت کو چھپائیں اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ بغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں باری کپڑے نہ پہنے ہو اور ایسی حالت میں نہ ہو کہ جو اٹریکٹیو ہو اس میں اگر بڑا دوبتہ لیا ہوا ہے گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں نہ آپ کے گردن اور بازو بغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تو وہ اور بات ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل بلاپ رکھیں وہی جو اللہ تعالی نے تیہ کر دی ہیں گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں جہاں چاہیں رہیں اور ایسا کمبائن فیملی سسٹم جس میں یونگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہو یہ درست نہیں ہے اسلامی لحاظ سے غلط ہے اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہوسٹل میں رہتے ہیں تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھروں نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹیو ہو کیونکہ بسا وقت اس سے بھی خرابیاں ہوتی ہیں مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے اس سے کتنا سطر ہونا چاہیے حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹ کی مالش شامل ہوتی ایک مالش ہوتی ہے ایاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی علاج کی علاج کی غرص سے مثلا کوئی شخص بیمار ہے اس کو دواء لگانی یا کہیں پین ہے اس کو مساج کرنا ہے اس وقت تو درست ہے لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے اس کی مالش کرنا وہ ان حصوں کی درست نہیں ہاں کوئی بیمار ہے کوئی پین میں ہے کوئی زخم ہے کسی کا تو اس وقت دواء لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے پھر وہی بات آگی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنی سپینے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا آپ بساوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے ہوتا نا ایسے بعض وقت میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے کہتی ہوں آپ اپنا تعرف کرائی کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھ کو نظر نہیں آتا کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا ہوتا آپ دیکھیں کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پر بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں یہ جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے زبان بھی چل رہی ہوتی ہے نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو تقوی ہو تو نگاہیں خود بخود بچیں گی وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے غیر ممالک سے مراد کیا ہے یعنی پاکستان کے علاوہ سب حکم ہر جگہ برابر ہے ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں نوکلی کی غرض سے گئے ہوں یا رہائش پذیروں کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں اس میں آپ دیکھئے کہ میں خود چار سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں جس طرح کا ہجاب میں اب کرتی ہوں اسی قسم کا ہجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں مجھے کبھی یہ پرک نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں میں یہاں رہتی ہوں اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا وہاں بھی وہی سے دیکھتا ہے تو فرق نہیں ہے وہ بھی مرد ہیں یہ بھی مرد ہیں تو اصل چیز تو وہ کرائٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا یہ گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہوں کسی سے ڈر کے جھجک کے اپنی روایات کو توڑنا اپنے اصولوں کو بدلنا وہی زگزگ والی بات ہے نہ آپ پھر ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم بعضوں کا جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے تو جب مسلمان اپنے اصولوں پر قائم نہیں رہتے تو سیلِ روان بن جاتے ہیں جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا کال کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مسئیبت نہ پکڑے تو یہی مسئیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت کیوں آ رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ہم کو اپنے دین پر اعتماد دینِ یقینِنے ہم خود شیکی ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراں سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہمارے لئے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں ہمارے لئے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں ہرگز نہیں چاہے آپ کے پیرنسی کیوں نہ ہستادی کیوں نہ کوئی جو مرضی ہو اپنے دل سے پوچھیں کہ حیاء کا تقاضی کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا انسان پرستی اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے آج لوگ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کریں گے اور ساتھ کسیٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی جو پڑھتی ہیں وہ کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتاتی ہیں بتا رہی تھے کہ بہت سی بچیا الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا ہے کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا عمل کوئی اچھا نہیں حضرت بچیاں اس کو اڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلانے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں تو یہ چیز بہت خطرناک ہے جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو میار اللہ اور اس کا رسول بتائیں بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بس لئے بعض وقت کیا ہوتا ہے کوئی بڑا سکولر آتا ہے وہ کوئی بات کہہ جاتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا سکولر ہے لہٰذا اس کی بات چل پڑتے ہیں اور بھول گاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پر عمل نہیں کر کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑتے اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگ فلان بھی تو نہیں کرتا چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں تو ایسا نہیں کرنا آپ کو یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلان شخص بڑا پاپولر ہے اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اس لیے تو اس کو یہ عزت ملی نہیں ہرگز نہیں کسی کو بھی اندھا دوند آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا کسی سے امپریس نہیں ہونا خدا کے لیے لوگوں کا خوف بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے اسی کا حکم بڑا ہے کوئی بڑا نہیں باقی سب بندے ہیں مخلوق ہیں ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے کوئی مرتبے میں عزت کریں بس اس حد تک لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا آپ کو بتایا میں جب سے یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی میرے ٹیچرز میرے ہجاب کا مزاک اڑاتے تھے بہت عدب کرتی تھی بہت احترام کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے استاد کا احترام عدب محبت تعظیم خدمت جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی لیکن بات اللہ کی مانوں گی اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے بعض وقت ایک لمبے عرصے کے لیے بعض وقت چھوٹے عرصے کے لیے یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں جب آپ کو یہ یاد رہنے کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے تو پھر کوئی انسان میار نہیں بنا کرتا کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پر نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں وہ بچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر ان کی آزادی کیا آزادی ہے کام والی عورتوں کے احکامات نسبتا نرم ہوں گے آزاد خود مختار اور گھرلو حفاظت والی عورتوں کے اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے اس میں احتیاطی برتنی چاہیے بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے تو یہ یعنی انتہائی کی بات وہی بات ہو جاتی ہے جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے مورچری میں ڈالیں گے کریں گے ایک اور صورت ہے لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں ہجاب کی اجازت نہیں اسے کیا کرنا چاہیے یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے کیا مشکل ہے اگر وہ یہاں پر پڑھاتی ہے مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے اتنا کانفیڈنس تو ہونے چاہیے ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں کیوں چلتا ہے دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں اور علم ہے تو شیکی ہے جی ہاں علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے وہ سب سے بڑا ہے جس دن آپ کے زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا سب کچھ آسان ہو جائے گا چچا مامو اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے